اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں تھوڑی سی آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے کچھ اپنے بارے میں بتانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میرا نام زولیخہ ہے میرے پانچ بھائی ہیں میری ابھی دیسمبر میں ہی شادی ہوئی ہے میرا ہزبرن کا نام نبیل ہے اور آپ لوگ ملے بھی ہیں ان سے اور اگر آپ نے وہ بلوگ نہیں دیکھا ہے تو پلیز جا کے دیکھیں یار سب سے پہلے میرا چینل سسکراب کر دو اتنے نہیں ہیں بڑھوا دو سسکراب کر دو دیکھ لیتے ہیں سسکراب نہیں کرتے پلیز سسکراب کر دو اچھا تو شادی کے بعد لائف تھوڑی سی ڈیفکلڈ ہو جاتی ہے میں ایک ہی بہین ہوں اور گھر کا شادی سے پہلے میں کام نہیں گھرتی تھی گھر کا بس اگر دل کر لیا تو کام کر لیا نہیں تو نہیں کرتی تھی میں لائڈلی ہوں اور اپنی امی کی میرے اببو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو 2011 میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں اپنی امی اببو اور بھائی کی لائڈلی ہوں بھائی اتنا ایسپرس نہیں کرتا اپنا بھائی لیکن پیار بہت زیادہ کرتا ہے میرے سے اور وہ تمام جھے پتا ہے بھائی کچھ بھائی ہوتے ہیں ایسے کچھ بھائی دکھا دیتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن میرا بھائی ان سے نہیں ہے وہ نہیں ایکسپریس کرتا ہے تو شادی سے پہلے کچھ لوگ میں سے مجھ سے سوال کرتے ہیں شادی کے بعد کہ شادی کی لائف کیسی ہوتی ہے شادی کے بعد کی لائف کیسی ہوتی ہے تو کچھ الگ نہیں ہوتا ہے اگر کچھ لڑکیاں کام کرتی ہیں گھر کا تو گھر کا ہی کام ہوتا ہے کچھ الگ نہیں ہوتا ہاں بس چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے لائف جیسے کہ شادی سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں خاتور پر لڑکیاں اگر جو لڑکی دیکھتی ہیں اس کو بتا ہوگا شادی سے پہلے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ والا ڈریس لے لیتے ہیں یہ والی جولڈی اچھی ہے آن لائن ڈیکھی ہے یہ والی جولڈی اچھی ہے جولڈی لے لی سینڈل لے لی پرس کسی کو پرس کا شوق ہوتا ہے پرس لے لیا ڈریسز لے لی اپنے بارے میں سوچتی ہیں لڑکیاں یا کھانے پینے اگر کوئی فوڈ لہوار ہے تو وہ اپنے کھانے پینے میں پیسے اڑاتی ہیں تو شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یہ سوچتی ہیں یار بیک شیٹ لے لیتی ہوں یار یہ والے کرٹنز نہیں ہیں یہ والے لے لیتی ہوں میچنگ کے کچن کا کوئی سامان ہوتا ہے جیسے کہ کچھ بھی کچن میں جو بھی استعمال ہوتا ہے بالس وغیرہ سوچتے ہیں وہ لے لیتے ہیں وہ نہیں ہیں ٹروکری لے لیتے ہیں شادی کے بعد تھوڑا یہ سوچنے لگ جاتی ہیں لڑکیاں جیسے میں ہوں میں پہلے سوچتی تھی کہ یار مجھے شاپنگ کا اتنا شاپ نہیں ہے پہلے پہلے بھی نہیں تھا اتنا نہیں تھا اب بھی اتنا نہیں ہے پہلے میں سوچتی تھی یہ لے لوں اپنے لیے وہ لے لوں لیکن اب یہ سوچتے ہیں یار ایک بیڈ ٹھٹ لے لیتے ہیں اچھا لگے گا بیڈ ٹھٹ یار یہ لے لیتی ہوں کچن کا لے لیتی ہوں یا کوئی سیٹ لے لیتی ہوں یا گلاس سیٹ لے لیتی ہوں شادی کے بعد یہ ڈیفرنس آتا ہے بھئی لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بھی آتا ہے لڑکوں کے پاس ذمہ داری آ جاتی ہے پہلے لڑکے اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ چلو اپنے فرنس کے ساتھ گیترنگ کرتے ہیں بھار کھانے پر چلے جاتے ہیں شادی کے بعد لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں جانا ہے جلدی گھر میں کوئی ویٹ کر رہا ہے اسی طرح ہوتا ہے زیادہ کوئی الگ نہیں ہوتا ہے جیسے لوگ بنا لیتے ہیں اگر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں یار وہی ہے لائف بیسی ہے لائف تو اچھے سے گزرتی ہے اگر اپنے سر پہ ہاوی کر لیتے ہیں کوئی چیز تو وہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے لائف شاید مشکل سے گزرتی ہے تو بس اتنا ہی تھا آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میرے بارے میں یا کمنٹ کیا کریں یار کمنٹ کر کے بتایا کریں لائک کر دیا کریں یار سرسکرائب کر دو سرسکرائب بڑھا دو یار تو آج میں جاری ہوں جے ڈی سی جیسے آپ نے لاس وڈیو میں دیکھا تھا کہ میں منڈی گئی تھی وہاں میں نے جانورتے کہ اچھا پہلے مجھے شوف نہیں تھا جانوروں کا کہ دیکھنا یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے ساتھ اور پہلے میری اید بھی ایسی گزرتی تھی رمضان اید الفطر ایسی گزرتی تھی امبیسی جاتی تھی میری امی انڈونیشن ہے تو ہم لوگ انڈونیشن امبیسی جاتے ہیں وہیں اید کی نماز پڑھتے تھے شادی سے پہلے کی بتا رہے ہیں آپ کو صبح صبح جاتے تھے ہم اید کی نماز وہاں پڑھتے تھے وہاں تھوڑا گیجرنگ وغیرہ ہوتی تھی وہاں میرے فرنڈز ہیں امی کی فرنڈز ہیں تھوڑا سا ٹائم وہاں پاس ہو جاتا تھا وہاں سے آنے کے بعد میں ویسے پوری رات جاگتی تھی تو سو جاتی تھی میں تو وہاں سے آنے کے بعد سو کر تھوڑا ریسٹ ویسٹ کر کے تو بڑے بھائی اپنے اصل بھائی کے ہاں چلی جاتی تھی جو میرے سیکنڈ نمبر کے بھائی ہیں ان کے ہاں گیجرنگ ہوتی ہے تھوڑی بھائی آ جاتے ہیں سارے بھائی آ جاتے ہیں ملکے دھوڑا سا ہم بار بی کیوپ کر لیتے ہیں یا کچھ بھی دینار ہو جاتا ہے دینار پارٹی ہو جاتی ہے کچھ بھی اور بکرہ اید میں ایسا ہوتا تھا کہ جانور نہیں دیکھتی تھی میں کیونکہ ہمارے بھائی سب لے کے نہیں جاتے تھے میرا بھائی اونٹ کی قربانی کرتا ہے اس بار نہیں کی میرے نہ ہزمن نے کی نہ ہائی نہیں کیونکہ شادی کا اتنا خرچہ آ گیا تو نہیں ہو سکی انشاءاللہ نیکسٹ یہ ہے تو میرا بھائی ہمیشہ اونٹ کی قربانی کرتا ہے اونٹ بھی دکھانی نہیں لے کے جاتا تھا تو مجھے اتنا شوق نہیں تھا امبیسی میں دیکھ لیتے ہیں امبیسی میں قربانی ہوتی تھی وہاں ہم دیکھتے تھے بکرہ اید میں بھی اسی طرح نماز پڑھنے جانا اور اسی طرح کا روٹین ہوتا تھا اس پر تھوڑا الگ ہے اپنے سسرال جاتی ہوں میں وہاں پہ بریک فاسٹ ہوتا ہے تھوڑی باتے باتے کر لیتے ہیں پھر واپس آکے کہیں سیکنڈ اید ہے میری تو فرسٹ اید میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سسرال گئی تھی اس کے بعد میرے ہزمن اپنے رشتداروں کیاں خالہ کیاں لے گئے تھے وہاں سے پھر رات کو اسد بھائی کیاں ڈیلر تھا وہاں باربی کیوک کیا تھا ہم نے تو یہ سیکنڈ اید ہے تو دیکھتے ہیں اگر آپ کو میرے اید کا بلوگ دیکھنا ہے تو پیس کامنڈ کر کے بتائیں مجھے یہ اید کا بلوگ آپ نے دیکھنا ہے تو ابھی میں تھوڑا سا جانوروں کا تھوڑا سا شوک تھے میرا ہزمن نے کہا کہ چلو تمہیں منڈی اس بار دکھاتا ہوں تمہیں منڈی نہیں دیکھتی ہوگی تو میں منڈی دکھاتا ہوں تو اس بار میں منڈی گئی تھی جانور دیکھے دیکھ کے بہت اچھا لگا اور میں نے ٹچ بھی کیا تھا ویسے مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ٹچ کیا تھا میں نے اچھا لگا سارا ڈر ختم ہو گیا تو آج یہ مجھے جے ڈی سی لے کر جا رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو پتہ آؤتا کہ جانور آئیں گے اور لوگ دیکھنے آتے ہیں تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ جانور بہت اچھے ہیں تو وہاں جائیں گے تھوڑی سی لانگ ڈرائف ہو جائے گی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پار ٹائم نہیں ہوتا یہ صبح جاتے ہیں اور رہ کو واپس آتے ہیں تو ہمارے پار ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کہیں بھار جائیں اور ویسے بھی تھوڑا 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 لوگ ڈاؤن ہے تو اس کی وجہ سے سب ہی بند ہیں کہ سی ویو پارک وغیرہ سب کچھ بند ہیں کہ کہیں جان نہیں سکتے ہیں تو اور کیا اور ابھی یہ آئیں گے کھانا کھائیں گے پھر ہم لوگ میں تھوڑا تیار ہوں گی ہم تیار ہوں گی تھوڑا سا لپسٹک وغیرہ لگا لوں گی تیار ہوں گی پھر اس کے بعد ہم جوڑی سی جائیں گے اس کا بھی ویڈیو ابھی آئے گا اس کے بعد ابھی آئے گا تو بس یا کمنٹ کر دو تو سبسکرائب کر دو ہے پھلیس یار بار بار کہہ رہی ہوں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اب میں آگئی ہوں جی ڈی سی یہ دیکھیں یہ تنہیں پیارے جانور ہیں اور اوٹ میں نے فرس ٹیم وائٹ کلر کے دیکھیں اس میں بلیک کلر کے بھی اوٹ تھے بہت اچھے لگ رہے تھے بہت اچھے لگا بہت دیکھے لگ کلر کے دیکھے لگ یہاں پہ تو ہر کلر کے ہونٹ ہے وہ دیکھیں وہ والا بلین کلر کا یار یہ والا ہونٹ ہے ہم مجھے ژی 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 یہ دیکھیں یہ والی گائیں کتنی بڑی ہے ہائٹ میں لمبی ہیں اور یہ جو بلیک والی ہے اس کے ہائٹ بہت زیادہ چھوٹی ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں بہت زیادہ چھوٹی ہیں دیکھیں کیوٹ تھی بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی تھی یہ دیکھیں یہ والی گائیں کتنی بڑی ہے اس کے آگے جو دو اور کھڑی تھی جس میں لال کپڑا لگایا وہ ہے وہ ہی بڑی گائیں تھیں اور یہ سب سے چھوٹی گائیں میں نے فرس ٹانگ اتنی چھوٹی گائیں دیکھئے بہت زیادہ کیوٹ تھی گائیں والی اس کے سنگھ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اچھے لگ رہے ہیں نا اچھے لگ رہے ہیں موسیقی یہ والی گائیں دیکھ رہے ہیں یہ والی گائیں میں ہارٹ میں بہت زیادہ تھا بڑی بڑی گائیں تھی جو تین گائیں تھی یہ دو گائیں اور جو پہلے دکھائی تھی فور والی ہائٹ میں بہت زیادہ تھے اچھی لگ رہی تھے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اچھا لگ رہا تھا اب میں اندر کی طرف آگئی ہوں یہاں سارے بکرے تھے ایک ساتھ سارے بکروں کو رکھا ہوا تھا سیل ہونے کے لیے یہ تھے اور دوسری طرف سیل ہونے کے لیے گائیں تھی یہ سب جانور سیل ہونے کے لیے لائے تھے آپ کیا کہنا چاہیے کیسے لگے آپ کو جانور باہر والے باہر والے جانور ادنار والے کیسے لگے ادنار والے کیسے لگے ادنار والے نا جانور اب میں واپس جا رہی ہوں جانور دیکھیں ہم واپس جا رہی ہوں یہاں مجھے بہت اچھی بات یہ لگی کہ اونٹ جو تھے وہ ایک جگہ تھے گائیں ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی اور جو بکرے تھے وہ الگ رکھے ہوئے تھے ایک ساتھ نہیں باندے ہوئے تھے اچھا لگ رہا تھا جنہوں نے اونٹ دیکھنا جو ان کی طرف تھے اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ بکرے الگ باندھے ہوئے اور اونٹ الگ تھے دیفرینک ڈیفرینڈ کلر کے اونٹ تے وائٹ بلیک اور جو نارمل کلر کے کلر کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ تھے بچے تھے بچوں کے لئے تھوڑا انجائیمنٹ ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے تو یہ ہی تھک تھا آج کا میرا بلوگ اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا تو پلیس لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا